دیش میں بڑھتے کرونا کے آنکڑے اب پچاس لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں امید تھی کہ اس سال کے اندھ تک کرونا ویکسین آ جائے گی مگر ابھی اس کی امید اب کم ہی لگ رہی ہے کیا ہے دیش پردیش میں کرونا کی ستھی آئیے سمجھتے اس ریپورٹ کے سر یہ بیتے ساڑھے سات مہینوں میں کئی ایسے دور آئے جب یہ لگا کہ کرونا کی رفتار پر انکش لگ جائے گا مگر چودہ ستمبر تک ایسا کوئی بوقع نہیں دکھا جب ہم کہہ سکیں کہ فراتھا بھر رہا کرونا کی رفتار دھیمی ہوئی ہے حالات یہ ہیں کہ اب دیش میں یہ آکڑا پچاس لاکھ تک پہنچ رہا ہے چودہ ستمبر کو سواست منترارے دوارہ جاری آکڑوں کے مطابق دیش میں چوبیس گھنٹے میں بانبیہ ہزار اکتر نئے معاملے ساب میں آئے جبکہ موتیں ہوئی اس بیچ میں گیارہ سو چھتیس لوگوں کی حالانکہ ریکاوری ریٹ بھی کافی بہتر ہے مگر نئے معاملوں کے سنکھیا دن پرتے دن پڑھتی ہی جا رہی ہے موتوں کو آکڑا اب اسی ہزار پار کرنے کو ہے چاری آکڑوں کے مطابق دیش میں کل معاملے اٹھالیس لاکھ چھالیس ہزار چار سو اٹھائیس کے پار پہنچ چکے ہیں ایکٹیو کیس کے تعداد ہے نو لاکھ چھاسی ہزار پانسو انٹھانوے جبکہ ریکاور ہونے والوں کے سنکھیا ہے سیتیس لاکھ اسی ہزار ایک سو سات لیکن موتیں ہوئی ہیں انیاسی ہزار سات سو بائیس لوگوں سے زیادہ کی دیش کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش میں بھی کورونا کی رفتار گزرتے دنوں کے ساتھ ٹاپ گیر میں ہے دیوبھمی اترہ گھنڈ میں بھی کورونا کی آنڈھی تھم نہیں رہی اترہ گھنڈ میں کورونا سنکرمتوں کے جاری آکڑے کے مطابق کل ماملے بڑھ کر ہو چکے ہیں اکتیس ہزار نو سو تیہتر ایکٹیو کیس ہیں دس ہزار تین سو سنتانوے ریکاور ہونے والوں کی تعداد ہے اکیس ہزار چالیس موتیں ہوئی ہیں چار سو چودہ سے زیادہ کی تو اب جبکہ جاتایات بازار پب سمیت سب کچھ کھل چکے ہیں اور کورونا کی سپیٹ ٹاپ گیر میں ہے تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ اب سب کچھ بھاگوان بھروسی ہی ہے ویرو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر بردیش اترہ گھنڈ